آپ سے میرے ایک سوال ہے کہ رادہ جی کی شادی ہو گئی تھی پھر بھی وہ کرسن سے پریم کرتی تھی آج کے سرمائے میں اگر کوئی سادی شدہ عورت کسی انے پورو سے پریم کرتی ہے تو غلط کیوں سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں ماں بارت میں لکھا ہے اور ان سولہ ہزار ایک سو آنٹ میں سے رادہ ان کی بیوی نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کل اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد سے پیار کر بیٹھتی ہے تو اسے غلط کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ ہماری جو رادہ جی تھی وہ بھی تو شادی شدہ تھی تو انہوں نے کرشن بھگوان سے پیار کیوں کیا دوستو یہ سوال تھا ایک ہندو عورت کا پندیت سے آئیے دیکھتے ہیں پندیت کا اس پر کیا جواب تھا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بھی جاتے ہیں ویڈیو بہت انفورمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے میرے ایک سوال ہے کہ رادہ جی کی شادی ہو گئی تھی پھر بھی وہ کرشن سے پریم کرتی تھی آج کے سامنے میں اگر کوئی سادی سودا عورت کسی انے پورو سے پریم کرتی ہے تو غلط کیوں تو رادہ جی تو کرشن جی کی پتنی تھی تو پتنی تو اپنے ہی پتی سے پریم کرے گی نا کیوں آپ کے ماں کے پاپا سے ہی تو پریم کریں گی وہ تو پریاسی تھی نا آپ کو کس نے بول دیا غلط جانکاری ملی آپ کو رادہ جی بھگوان کی پتنی ہے 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 ساستروں میں لکھا ہے کہاں بیوا ہوا وہ اس تھانوی میں آپ کو بتا دی آپ جیسے یوہاں کو کیول یہ ایک کوائنٹ بتا کر کہ رادہ جی تو پریمی کا تھی یہ کیول آپ لوگوں کے اس لیے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو اپنے پیار کے جھوٹے جالے میں پھسائیں آپ لوگوں کا یوچ کریں آپ لوگوں کو چھنگم کی طرح چوا کے تھوک دیں نے بہت کتنی ایک سو آنٹ بیویاں بہت سو عادیdegree میں لکھا ہے اور سو عادی留video میں سے رادہ ان کی بیوی نای تھی اور آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے ابھی میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ کہہ یہ ذاکر تنقید کر رہا ہے تو اسی لئے میں اس بات کو قطع نہیں مانتا ہوں کہ یہ بھگوان کے طرف سے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا اگر شری کشن خدا کے اوتار ہے یا ہی پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھیں نا تو اسی لئے یہ چیز میں میں نہیں مانتا ہوں آپ ماندے کیسا کر سکتا ہے شری کشن لکیت آپ نے لکھا ہے تو بلکول سا ہے برابر میں بھی نہیں مانتا ہوں میں بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ کوئی بھی بھگوان کے پیغمبر یا اگر پیغمبر اچھے انسان پیغمبر کو دور کی بات ہے کوئی بھی اچھا انسان بلاتکار کر ہی نہیں سکتا پیغمبر تو دور کی بات آپ سمجھیں نا کوئی بھی اچھا دھارمی انسان بلاتکار نہیں کر سکتا ہے تو سوال اکتا ہے نہیں اسی لئے میں لوگوں کے سامنے یہ سب پیش نہیں کرتا ہوں تو لوگ بولیں گے یہ جھگڑے لڑا رہا ہے آپ سمجھے نا میں جھگڑے لڑا رہا نہیں چاہتا ہوں قرآن میں نہیں لکھے جو چیز یقصہ نہیں ہے وہ پیش کر کے لوگ کو لکھا ہو قرآن میں لکھے جو یقصہ ہے اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کو قریب لکھا ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے پہلا آر تھوڑا بولنے دور تو گھنٹ میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے قرآن میں تو ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے کیوں لکھا بولتا ہوں کیوں کیوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت کے دوران یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئے وہ محدود تھی ایک وقت کے لئے ایک لوگوں کے لئے وقت کے دوران بدلتے گئے اور ایڈیشن آتے گئے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماں بھارت اصل میں جب اب پوچھیں گے پنڈیتوں سے ماں بھارت سب سے پہلی بار ارجن کے گرینڈسن نے کہا تھا ماں بھارت اس ٹائم آٹھ ہزار شلوک تھے اس نے دوستوں سے کہا بچوں نے باپ نے بیٹے سے کہا پھر وہ باپ نے بیٹے سے کہا اپنے بیٹے سے کیا کہنے کہنے سے ہو گیا چوبیس ہزار شلوک ابھی آٹھ ہزار سے چوبیس ہزار سولہ ہزار تو کوئی نہ کوئی لکھائیں گا نا خدا نے تھوڑی لکھیے وہ تو انسان نے لکھیے آج کے تاریخ میں ایک لکھ شوک ہے تو اسے ملاوٹ ہے نا اسے ملاوٹ آتے گئی اسی لئے میں نے جب پوچھا کہ اگر ایک گلاس پانی ہے ساف پانی ہے ایک کترہ گھٹر کا پانی آپ کے سامنے دالوں گا آپ کے سامنے دالوں گا گندہ پانی کالا پانی ایک بند اسے ملاوٹ تو نظر نہیں آئے گا آپ کو پانی پینگے کیوں ملاوٹ ہے اگر چھپکے سے کس نے ملایا آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے برا بننا تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں تو ساف اور سترے شاستروں کی طرف آونا اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے چیلنج ہے قرآن میں قرآن کا چیلنج ہے اسی لئے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک فیمس آدمی ہے ویلیم مور جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا تو یہ ویلیم مور نے جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے دو سو سال پہلے لکھا کہ واحد مذہبی کتاب جو سو فیصد ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے وہ تھا عیسائی اس نے کہا وہ قرآن ہے تو جو تنقید کرنے والا عیسائی لکھ رہا ہے کہ سو فیصد واحد کتاب جو سو فیصد ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے تو اسی لئے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے اب صحیح کتاب کی طرف آجا قرآن کی طرف ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو چھوڑو آپ کیونے پہلے مان لیتے آپ کو معلوم آپ نے عمل کر رہے تو باقی لوگ کیوں عمل کر رہی ہیں لوگ تو خراب نہیں ڈیکھتا ہے سیپ آپ بولتا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن لکھا تو تو ہم ساسرو کیوں مانے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں مان رہے پھر سیپ اسی طرح اور سوٹا ایک کوششن ہے دو میرا کوششن ہے پوچھے پوچھے لیکن محقہ نہیں ملا ٹھیک 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 ابھی محقہ ملے گا انچہ ہے بولی پوچھے سیپ کو ہم لوگ بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسرو پرتا ہوں ان میں لکھا ہے سیپ نے بھکشا مان کر اپنے پیت پالا اور نیشے والا چیز کھتا تھا تو ایک بھکاری اور نیشے والے کو کیوں ہم لوگ بھگوان مانے بائزہ میرا جواب ہو ہی ہے میں آپ کے شاستے پڑھ چکا ہوں یہ سب میں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں دوسری کتاب کے بارے میں تنقید کروں یہ میں مانتا ہوں جو آپ بولتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح فرماتے ہیں لیکن میں یہ سب بات کروں تو دنگے پساز ہو جائیں گے نا میں امن والا آدمی ہوں نا قرآن میں بھی نہیں لکھے کہ لوگوں کی تنقید کرو قرآن میں لکھے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے گلت بھگوان کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو گالی مت دو باقی لوگ جو صحیح بھگوان کے علاوہ دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے قرآن میں لکھے ہے کہ جو باقی لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور عشور کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو ونہ جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے اسی لئے جواب بولتے ہیں بالکل صحیح ہے میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پر کیوں نہیں آتے آگے ہم دو بھائی ایک ساتھ میں دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ دو سوال دو بھائی ماشاءاللہ بھائی آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا بھائی میرا نام سبرو تپال ہے آپ کا نام توپوپال ماشاءاللہ دو پال ادھر آگے ماشاءاللہ آپ دونوں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ دونوں مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے مرتی پوجا غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے آپ کو کوئی بھی دبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی دبردستی کوئی بھی دباؤ ہے آپ اپنے مردی سے کرنا چاہتے کوئی بھی رشوت دے رہا ہے انشاءاللہ تو میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمد عبدہ و رسولہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدوجہ کو قبول فرمائے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دی دنیا مہاخرط میں آپ کو جنرل نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تعلق ہولے انشاءاللہ سر ایک بار آپ کے گولے لگنا چاہتا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفورمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ